بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے معاشی احکام میں اور بالخصوص قانون مراز کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جو ہمارے مخاطبین کے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے اور ان میں سے بعض تو وہ غلط فہمیاں ہیں جو میراز کے قانون کے حوالے سے بیان ہوئی نہیں ہیں اور بعض آپ کہہ لیجے کہ عدم اطلاع کا معاملہ ہے جس کے نتیجے میں اس قانون کی بہت سارے پہلو واضح نہیں ہوئے یہ بات تو کسی بیان کی محتاج نہیں ہے کہ قانون میں میراز جو ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نصح میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئا ہے اور اگر اس کا ایک اچھا مطالعہ کر لیا جائے تو بہت سارے سوالات آپ سے آپ ختم ہو جاتے ہیں البتہ مثال کے طور پر دیکھئے کہ ایک سوال ہے جو بہت گردش کرتا رہتا ہے ذہنوں میں اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم کسی کو آق کر سکتے ہیں یعنی آق کا عرف آم میں مفہوم یہ ہے کہ کیا ہم کسی وارث کو اس کی میراز سے اس کو ڈپرائیف کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم اس کی میراز نہ دیں کیا جو مورس ہے یعنی جو مرنے والا ہے مثال کے طور پر وہ وسیعت کر سکتا ہے کہ فلاں فلاں میرا وارث جو ہے اس کو میری میراز نہ پہنچے یہ سوال ہے جو ہم اس گفتگو میں اس کو انلائز کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا اس کے بارے میں نکتہ نظر کیا ہے تو دیکھئے قرآن مجید کے نکتہ نظر کو جاننے کے لیے جو سب سے بنیادی بات اس سلسلے میں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا قانون میراس جو ہے یہ ایک خاص فلسفے پر بیسٹ ہے یہ ایک خاص قوز پر ایک خاص آپ کہہ لیجئے کہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر یہ حصے ہیں جو تقسیم کیے گئے ہیں اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے خود تفصیل سے اپنے ہاتھ میں لے کے یہ بتایا ہے کہ بیٹے کا یا بیٹی کا یا والدین کا یا بیوی یا شوہر کا حصہ کیا ہوگا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یعنی تمہارے جو آبا ہیں اور تمہاری اولاد ہیں اس کے بارے میں تم یہ نہیں جان سکتے کہ منفعت کے اعتبار سے یعنی نفع کے اعتبار سے تم سے کون زیادہ قریب تر ہے اور اس پوری آیت سے اصل میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون میراس ہے وہ قرب منفعت پر بیسٹ ہے قرب منفعت کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مورس ہے جو مرنے والا ہے جو وسیعت کرنے والا ہے جس کے وارس ہوں گے آگے اس کو یہ نہیں معلوم یعنی اس کے لیے جو چیز سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ قرب منفعت ہے یعنی فائدہ ہے اس کے ان وارسوں کا جس کے لحاظ سے یہ شیئرز جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں حصے تقسیم کیے گئے ہیں جس کا زیادہ فائدہ ہے اس کے زیادہ حصے ہیں جس کا کم فائدہ ہے اس کے کم حصے ہیں گویا یہ منفعت ہے جو بنیادی طور پر ایک مورس کو یا وسیعت کرنے والے کو جب پہنچتی ہے یا پہنچے گی اس کے حساب سے یہ حصے تقسیم کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کس کی منفعت کتنی ہے کس سے کم ہے کس سے زیادہ ہے انسانی اکل یہ نہیں جان سکتی تمہارے آبا ہوں یا تمہارے اولاد ہوں تم نہیں جان سکتے کہ نفع کے اطبعر سے ان میں سے قریب تر کون ہے تم سے چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اسی وجہ سے اس قرب منفعت کو میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ کیسے کس کے حصے کتنے زیادہ ہیں تو اگر یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے تو پھر اس سوال کا جواب بہت آسان ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں چونکہ یہ پورے کا پورا قانون جو ہے پورے کا پورا میراس کا قانون یہ بیسٹ ہے منفعت پہ یعنی یہ بات کہ ایک انسان کو اپنے وارث سے کیا نفع حاصل ہوتا ہے چنانچہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کوئی معلوم ہو کہ جو اس کو نفع کسی وارث سے ملنا چاہیے اس کو سرے سے حاصل نہیں ہو رہا اور وہ کسی ایسے کام میں پڑ گیا ہے یا کسی ایسی شکل میں مبتلا ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ اس کے لیے سرہ سر نقصان اور حارم کا باعث بن رہا ہے یعنی بینفٹ تو کیا یعنی یہ بات کہ اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ تو ایک طرف الٹا وہ اس کے لیے کسی نقصان کا باعث بن گیا ہے یا کسی ایسے معاملے میں پڑ گیا جس کے نتیجے میں مورس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ نقصان پہنچے گا تو اس کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پھر اس وارث کو اپنی میراث سے محروم کر دے میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ میراث کا جو قانون ہے یہ منفعت پر بیسٹ ہے یعنی وہ بینفٹ پر بیسٹ ہے تو اگر جو وارث ہے اس سے کوئی بینفٹ نہ پہنچ رہا ہو وہ بینفٹ کے بجائے ہارم پہنچا رہا نقصان پہنچانے کا مجھے بن رہا ہو تو اس کی بنیاد پر وہ جو مورس ہے جو وسیعت کرنے والا ہے یا جو مرنے والا ہے جو وسیعت کرے گا وہ پھر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کسی خاص وارث کو اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو وہ محروم کریں چنانچہ اس سوال کا جواب ہمیں اس بات میں ملتا ہے کہ اسلام کے قانون مراز کی روح سے آپ کسی وارث کو آق کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ وارث حصل میں کسی ایسے کام کا مرتقب ہو جو آپ کے لئے نقصان کا باعث ہو اور وہ منفط جو اس سے آپ کو ملنی تھی وہ پھر نہ ملے اقول لکو علیہ حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات